پورا ہوا یہ کیا پورا ہوا کہ سمپون مانو جاتی کے لیے جو کارے پرمیشور کی ہردے میں تھے وہ پورے ہو گئے اور جب ہم سمپون مانو جاتی کی بات کرتے ہیں تو اس کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے پورش اور استری اور ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور کی یوجنہ پرتک پرانی کے لیے ہر ایک وقتی جو اس پرتوی پر ہیں آج کی تاریخ میں سکا جاتا ہے کہ لگ بگ سات بلین لوگ جو ہیں اس پرتوی پر ہیں سیون بلین پیپل اور سیون بلین کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ایک بہت بڑا حصہ جو آدھا حصہ ہے وہ مہلاؤں کے لیے ہے بہنوں کے لیے ہیں بیجیوں کے لیے ہیں چاہے وہ چھوٹی بچی ہو یا وہ ماتائیں ہو یا جوان استریہ ہو یا لڑکیاں ہو اور جب پرمیشور کا وچن پڑھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ہم اسے سمرنڈ کرتے ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں ہم سب کے لیے ہیں اسے آج میں وشیش جو بہنیں ہیں یہاں پر جو بیٹیاں ہیں جوان چھوٹی بچیاں بھی ہیں ان سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ پرمیشور آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں پرمیشور کے پاس آپ کے لیے کیا یوجنا ہے جب پرمیشور کا وچن یرمیہ انتیس گیارہ میں ہم سے کہتا ہے کہ مرے پاس تمہارے لیے یہ یوجنا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس پرمیشور کے پاس آپ کے لیے وشش آپ کے لیے کیا یوجنا ہے اور پرمیشور آپ کے دورا کیا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے تھے اگر آپ اپسطت ہوتے ہیں اور آپ نے آگیا کو مانا ہوتا اگر آپ وشواش شوک ہوتے تو پرمیشور آپ کے دورا کیا کر چکے ہوتے ہیں اور ابھی بھی سمیہ ہے کہ پرمیشور آپ کے دورا کیا کام کرنے میں روچی رکھتے ہیں پانچ مہتپون باتوں کو ہم سیکھیں گے اور ادین بھی کریں گے اس سے پہلے ہم ان پانچ باتوں کے بارے میں ادین کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرتیک مسیح مہلا کچھ ہے وہ جوان لڑکی ہو بیٹی ہو بہن ہو یا بزرگ استری ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پرمیشور کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا کسی سانسطہ یا سنگٹھن یا سماج کے ساتھ نہیں آپ کا رشتہ پرمیشور کے ساتھ ہے پرمیشور کے پاس آپ کے لیے یوجنا ہے اور ان یوجناوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہ آوشک ہے کہ آپ پرمیشور کے سدھانتوں کو سمجھیں اگر آپ پرمیشور کے پوری یوجنا کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ پرمیشور کے پاس آپ کے لیے اور آپ کے دوارہ اور آپ کے دوارہ پورے وشو کے لیے پرمیشور کے پاس کیا یوجنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پرمیشور کے سدھانتوں کو جانیں چاہے وہ سدھانتوں کا صوروب چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کئی بار پرمیشور آپ کو بڑے کام دیں گے لیکن کئی بار پرمیشور آپ کو چھوٹا بھی کام دے سکتے ہیں اور اگر آپ پرمیشور کسی دانتوں کو جانیں گے اس کی یوجناؤں کو جانیں گے میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں پرمیشور آپ کو چن لیں گے بیڑ میں سے نکال کر بڑے بڑے کام کریں گے اور میں آج اس کے لئے آپ کو کچھ ثبوت بھی دوں گا کہ پرمیشور نے اتحاس میں کس طرح سے مہلاؤں کو اٹھایا اور ان کو بڑی بڑی سیوہ پرمیشور نے پورے وشو کے لئے دی اس سے ضروری ہے کہ پرتیک مہلہ بیٹی کو جوان اسطری کو یہ جاننا چاہے ید بھی پرمیشور کا بچن تو سب کے لئے ہے لیکن اس میں ایک بھومکہ ہوتی ہے مہلاؤں کی بہنوں کی ایک بڑی بھومکہ ہے اور اس بھومکہ کے دورہ پرمیشور کیسے کام کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو مہتپور بات آپ کو سمجھنی ہے جو پہلی بات آپ کو سمجھنی ہے جو پانچ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پہلی بات آپ کو جو سمجھنی ہے پرمیشور کا وچن اتپتی ایک ستائیس میں ہمیں سکھاتا ہے کہ پرمیشور نے اپنی سمانتہ اور سروپ میں آدم کو اور ہوا کو رچا تھا اپنی سمانتہ میں ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو ایسا دیکھتا ہے کہ یہ پرش پردھان سماج ہے پرشوں کی جو ہے وہ مہیمہ ہے لیکن اگر واسطیق روپ سے دیکھا جائیں آدمک آتمک تشری کون سے دیکھا جائیں پرمیشور کے تشری کون سے دیکھا جائیں تو پرمیشور نے اس تری کو بھی اپنی سمانتہ میں بنایا ہے اور وہی سروپ پرمیشور نے دیا اور وہی گیان دان وردان گن سبھاو جو پرش کے اندر تھے وہی پرمیشور نے اس تری کو بھی دیا بائبل ریفرز پرمیشور کا وچن بتاتا ہے بہتر شاہ سر بائل بتاتی ہے کہ ادپتی ایک ستائیس میں کہ پرمیشور نے اس تری کو بھی اپنے سروپ میں بنایا اس لئے آپ کو اپنا سروپ اپنی سندچنا اور اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ پرمیشور نے آپ کو اپنا سروپ اپنی سمانتہ کیوں دیئے اس کا مطلب ہے پرمیشور کچھ نہ کچھ آپ سے چاہ دے جس طرح اس پراتنا بھون میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو چاہے وہ کرسی ہو یہ سٹینڈ ہو چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو ڈھولک ہو یہاں پر کی بورڈ ہے بیگ ہے یہاں پر ٹری رکھی ہو whatever you see in this room سب کی اپنی ایک یوجنہ ایک بھومی کا ہے ٹھیک اسی طرح اس سنسار میں اگر آپ اس طریقے ہیں بہن اور بیٹی ہیں مہلا ہیں تو آپ کی لئے پرمیشور کے پاس یوجنہ کیا ہے اس کے لئے آپ کو اپنی اتپتی کا کارن اس کا سبحاؤ اور سروپ سمرنا بہت ضروری ہے آپ کو بنایا کس نے جیسا میں نے اپنے سندیش کے آرم میں کہا you are dealing with god آپ کا سممند پرمیشور پرمیشور کے ساتھ deal کر رہے ہیں یہ کوئی سماج سنگٹھر نہیں ہے یہ پرمیشور جس نے سنسار کو بنایا بائی بیل کہتی ہے یہ اس پرمیشور نے آپ کو اپنی سمانتہ اور سروپ اپنا گیان اپنا ویویق دیا ہے اونا کیا وہ لتنا لیکن اگر آپ اتپتی ایک اٹھائیس پڑھیں گے جب پرمیشور نے آشیش دی تو اسطری اور پرش دونوں کو آشیش دی کہا پھلو پھولو پرتوی پر بھر جاؤ اور اسے اپنے وش میں کرلو یہ پرمیشور آپ کو آگیا دے رہا ہے کہ اس پرتوی میں بہت ساری چیز ہیں بہت سے کام ہیں بہت سے یوجنائیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے اور یہ تب ہی آپ کر پائیں گے جب آپ پرمیشور سدھانتوں کو سمجھیں گے پرمیشور نے کا کہ اس پرتوی کی اور سارے جگت کو کیا کرو اپنے وش میں کرو اس پر پربو نے آپ کو پربتہ دی ہے کام دیا ہے ذمہ داری دی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پورش کو پربو نے پریوار کا مکھیا بنائے جیسے کلیسیا کا مکھیا جو ہے وہ پربو ییشو مسیح ہے وہی پردھان اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا پردھان کون ہے ہمارا پردھان ایشو ہے اس کو ہم اس سے دھانت کو بدل نہیں سکتے ٹھیک اسی طرح پریوار کا جو مکھیا ہے وہ پورش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری پورش کہیں نہ کہیں پرمیشور نے اسطریوں کو مہلاؤں کو بیٹیوں کو بچیوں کو بھی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے دوارہ بھی پرمیشور نے کوئی نہ کوئی کار کوئی نہ کوئی یوج نہ رکھی ہے ہم کیا سیکھ رہے ہیں پہلی بات جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور نے اسطریوں کو آپ کو بھی اپنی سمانتہ اور اپنا سروب دیا اور آپ کو بھی عدکار اور آشیش دی ہے پریز اللہ پرمیشور نے آپ کو اس لیے یہ ضروری ہے ایک مہلہ ہونے کے ناتے پرمیشور کی بیٹی ہونے کے ناتے in the kingdom of God جب آپ کلیسیا کا حصہ ہیں جب آپ سرو ویابی پریوار کا کلیسیا جو سنسار کا سب سے بڑی پریوار مانی جاتی ہے اس کا حصہ ہے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا اور ساری آشیشیں جو بائیویل کے اندر لکھی ہیں اور سارے آدیش جو پرمیشور نے لکھی ہیں چاہے وہ سو سماچا کی بات ہو چاہے وہ دان بردانوں سے بھرنے کی بات ہو چاہے پرمیشور کے کاریوں میں ہاتھ بٹانے کی بات ہو یہ صرف پرشو کے لیے نہیں ہے یہ مہلاؤں کے لیے بھی لکھی ہوئی ہے اگر آشیشیں پرمیشور نے آپ کو دی ہے تو پرمیشور نے آپ کو ذمہ داری بھی دی ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور نے اسطری کو بھی اپنی سمانتہ اپنی صوروپ میں بنایا اور اسطری کو بھی پرمیشور نے آشیش دی حالیلویا پہلی بات دوسری مہتپون بات جو آپ کو جاننی ہے کہ ایسے وومن ایسے اسطری ایسے مہلہ ایسے بیٹی آپ کو بھی سالویشن کی ضرورت ہے جب ہم ادھار کی بات کرتے ہیں اسے جب پرسنل لیجی آپ جب یادرہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس میں بھی ٹکٹ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے پتا جی کی ٹکٹ پر یا اپنے پتی کی ٹکٹ پر ہوائی جاج میں سوار ہو سکتے ہیں یا ٹرین میں جا سکتے ہیں آپ کو اپنی ٹکٹ چاہیے جب ٹی ٹی آئے گا یا جب آپ فلائٹ میں جائیں گے وہ سکین کریں گے آپ کے بورڈنگ پاس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے پتا جی کا بورڈنگ پاس سکین کر دوں میں ان کے پیچھے پیچھے نکل جاؤں گی یا میں اپنے پتی کے پیچھے پیچھے نکل جاؤں گی ٹھیک اسی طرح آپ کو بھی ادھار کیا بشکتہ ہے You need salvation اور اس کا ہم بہت بڑا چطر کہاں دیکھتے ہیں بہت بڑا چطر دیکھتے ہیں جب آدم اور ہوا پاپ میں گر گئے انہاگیا کارتہ ہوئی تو پرمیشور نے کیا کیا پرمیشور نے ایک نشکلنگ میمنے کا ورد کیا اور اس کی خال سے نہ کیول آدم لیکن ہوا کی ننگتہ کو بھی ڈھکا یہ پرمیشور دکھاتا ہے سمجھاتا ہے کہ مہلاؤں کو بھی ادھار کی salvation کی بہن بیٹیوں کو آوشکتا ہے یہ بھیل میں نہیں ہو سکتا دیا اور سب نے سنا اور سب چلے گئے آپ کو اپنے ادھار کے بارے میں سوچنا ہوگا اور جب میں ادھار کی بات کر رہا ہوں میں نشیت آپ کے شریر پران اور آتما کی ادھار کی بات کر رہا ہوں جیسا بھی پسٹر ویلیم نے بھی کہا کہ آپ کے من کے نئے ہو جانے سے بھی آپ کا جب من جو ہے انہیا ہو جائے گا یہ پرکٹ کرے گا کہ آپ کا ادھار ہوا پرمیشور نے آدم کی ننگتہ کو بھی ڈھکا اور پرمیشور نے ہوا کی ننگتہ کو ڈھک کر بھی اپنی یوجنا کو پرکٹ کیا کہ پرمیشور کے پاس محلہ کے لئے بھی ہی ہو جانا ہے اس نے اس لئے کو چھوڑ نہیں دیا think about your salvation اپنے ادھار کے بارے میں آپ سوچئے آپ کے من کے نئے ہو جانے کے بارے میں سوچئے آپ اپنے جیون کے بارے میں سوچئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جیون کے بارے میں سوچئے بیٹھ کر اکانت میں ہو سکتا آپ بھیڑ میں بیٹھے ہو آپ کلیسیا میں بیٹھے ہو آپ کسی کارکرم کا حصہ ہو لیکن میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ بائیبل لے کر پرمیشور کا وچن لے کر اکانت میں بیٹھے اور پرمیشور سے بات چیت کریں کیونکہ آپ کے اندر بھی پرمیشور کا پران اور آتما ہے میں مہلاوں اور بیٹیوں سے بات کرنا ہوں think about your salvation are you saved کیا آپ کا ادھار ہو گیا ہے کیا باستہ میں آپ نے پرمیشور مسیح کو ویسے جانا جیسے آپ کو جانا چاہیے یا آپ ایک سماج کا ایک بھیڑ کا حصہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرا پتی چر جا رہا ہے تو میں بھی چر جا رہا ہوں میرے پتا جی چر جا رہے ہیں تو میں صرف پتی پتنی کے کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں کئی بار جب ہم وچن کو پڑھتے ہیں تو کیوں پتی پتنی کے کانٹیکسٹ میں سننا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے کیا آپ کلیسیا اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک سماج کا حصہ ہے آپ کے پاپا ممی چر جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہے ہوں یا میرا بھائی چرچ جا رہا ہے کلیسیا جا رہا ہے تو میں چرچ جا رہے ہوں میں انڈیویشل بہنوں سے اور بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں اپنے ادھار کے بارے میں اپنے من کے نئے کے بارے میں آپ کی اپنی پرسنل بائیبل کے بارے میں آپ کی پرسنل بائیبل سٹڈی کے بارے میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پرمیشے کے ساتھ بیٹھئے اکیلے سمیں نکالیے کیونکہ آپ کے اندر بھی وہی پرانٹ وہی آتما ہے جو آدم کے اندر ہیں اور اس لیے جب ٹائٹینک ڈوبا تو صرف پروشی نہیں مرے میلائیں بھی مریں آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہزاروں لوگ جب اس میں مر رہے تھے اس میں اکیلے پروشی نہیں تھے اس میں میلائیں بھی تھی جو مر گئیں ٹھیک اسی طرح صدوم اور امورہ کو جب پرمیشن نے دنڈ دیا آپ کو یاد ہوگا جب پرمیشن نے صدوم اور امورہ کو دنڈ دیا تو کیول پروشی نہیں مرے میلائیں بھی مری بیٹیاں مری جوان بچے مرے ہوں گے جوان بہن بیٹیاں بھی مری ہوں گے کیونکہ یہ پرمیشن کا نیائی تھا سمست شہر کے لیے اس دیش کے لیے اس لیے جب پرمیشن نیائی کرے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس کے بیٹیاں ہو آپ کس کی پتنی ہو آپ کس کی بہن ہو اس انڈیویجن آپ کا وقتیقت ادھار پرمیشن کے ساتھ وقتیقت سمبند آپ اپنے پاسٹر کی آڑ میں پرمیشن کے نیائی سے نہیں بھیل سکتے یا اپنے پتی کی آڑ میں یا اپنے بھائی کی آڑ میں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کوئی بھی کسی کی آڑ نہیں لے سکتے آپ وقتیقت ہیں اس لیے میں آپ کو انکریش کروں گا اس پرمیشن کے ساتھ اپنا وقتیقت سمبند بنائیے جس طرح پرمیشن نے آدم کی ننگتہ کو ڈھکا اور استری کی ننگتہ کو ڈھکا ٹھیک اسی طرح آدم کا اگر پرمیشن کے ساتھ سمبند ہے تو استری کا مہلا کا بیٹی کا بھی آپ کا سمبند پرمیشن کے ساتھ ہونا چاہیے حالیلویہ آپ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں آپ کے اپنی پرسنل بائیبل پرسنل ڈیووشن ٹائم پرسنل ورشپ ٹائم پرسنل سپریچوال ڈائیری وچن کو یاد کرنا بیٹھ کر ایک آنٹ میں اپنے جیون کے بارے میں منن اور چنتن کرنا سوچنا کہ میں کس مارک پر جا رہی ہوں خاص طور پر میں جوان بچی ہیں جو یہاں ورشپ کر رہے ہیں میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر ورشپ کرنے کے لیے ایک اچھا گیت گانے کے لیے پرمیشن نے آپ کو نہیں بلایا یہ تو کوئی بھی کہا سکتا ہے پرمیشن نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ اس کی بدھی اس کی سمانتہ میں اس کی یوجناوں میں آگے بڑھیں بڑے بڑے کام گانا تو کوئی بھی کہا سکتا ہے کسی کو بھی بلا کر ہم گبھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ورشپ لیڈر کھڑے ہیں آپ اگر یہاں کھڑے ہیں اگر آپ پرمیشن کی اراتنہ کریں آپ کا وقتیگت سممند پرمیشن سے کیسا ہے اس کو پرک لیجئے اس کو پرکیے میں بیٹیوں کے دورہ بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں جوان پہنوں سے بات کر رہا ہوں یاد رکھیں پہلی بات آپ کو سمجھنی ہے کہ پرمیشن نے آپ کو اپنی سمانتہ میں رچا ہے اور پرمیشن نے آپ کو آشیش کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں پہلی بات دوسری بات آپ کا نیجی ادھار وقتیگت آپ کسی کی آرڈ نہیں لے سکتے آپ اپنے پتا جی کی آرڈ نہیں لے سکتے آپ اپنے بھائی کی آرڈ نہیں لے سکتے آپ اپنے پاسٹر کی آرڈ نہیں لے سکتے it's personal hallelujah تیسری مہت پون بات کہ پرتیکہ استری جو ہے وہ ایک پریوار کا حصہ ہے اور جب میں پریوار کی بات کر رہا ہوں میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں یہ کیول پتی پتنی کے لیے نہیں ہے آپ بہن بھی ہیں آپ بیٹی بھی ہیں آپ ماں بھی ہیں آپ کسی کی بھابی بھی ہیں کسی کی چاچی بھی ہیں کسی کی بھوا بھی ہیں کئی رول جس طرح ایک پرش کے کئی رول ہوتے ہیں اس طرح آپ کے بھی کئی رول ہیں ایک بڑا کام پرمیشو نے ایک بڑی ذمہ داری آپ کو دی ہے ایک بڑی position جو ہے پرمیشو آپ کو پریوار میں اور پرمیشو کے راج میں دینا چاہتا ہے in the kingdom of God پریوار کو جوڑ کر پریوار کو سمال کر اور کلیسیا کو جوڑ کر کلیسیا کو سمالنے کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے اگر آپ کسی بھی کلیسیا کا حصہ ہیں اگر آپ ایک مسیح سماج کا حصہ ہیں جس طرح آپ پریوار کو چلاتی ہیں پریوار کے بارے میں چنتہ کرتی ہیں آپ پریوار میں اپنے سممند جو آپ کے ماتا پتا بھائی بہن یا آپ بوہ ہیں چاچی ہیں ہنٹی ہیں کس طرح آپ اپنے پریوار کے بارے میں سوچتی ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس مہمان کے لئے میں کھانا بنانا ہے چاہے بنانا ہے ایک بہن کے روپ میں ایک بیٹی کے روپ میں آپ اپنی ٹھیک اس طرح جس کلیسیا میں آپ جاتے ہیں اس کلیسیا کے پرتی آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ اس کلیسیا کا حصہ ہیں اور اس لیے جب میں نے آپ کو آرم میں کہا تھا آپ کو پرمیشوے کے راج کے بارے میں کینگڈم آف گاڈ کے بارے میں سوچنا ہوگا کیونکہ یہ پرمیشو نے ذمہ داری آپ کو دی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتھیاس میں کچھ مہتپور مہلائیں جن کو پرمیشو نے استعمال کیا آپ نے مدر ٹھریسا کا نام سنا ہوگا کتابوں میں پڑا ہوگا لیکن کیا آپ وشواس کر سکتے ہیں کہ ایک ہستری اپنے دیش کو چھوڑ کر ایک دوسرے دیش میں آ کر اور کلکتہ جیسے شہر میں مدر ٹھریسا نے اپنی پوری زندگی ایک مہلہ ہونے کے ناتے دی پوری زندگی انہوں نے کوڑیوں کی دکھیوں کی سیوا کی اور آج پورا وشوا مدر ٹھریسا کو جانتا ہے ہم ابھی پنٹتہ رامہ بھائی جی کا برطرے سیلیبریٹ کرنا کرنے کے لئے تیار ہیں تئیس اپریل کو لیکن کیا آپ نے پڑا اس سکتری کے بارے میں کہ وہ جوان تھی اس کی شادی ہوئی اس کے دو سال کے بعد اس کے پتی کی مرتی ہو گئی اس میں ہمارے دیش کی جو ساماجی پرشتیتیاں تھی وہ کتنی کٹھن تھی اس سمیں کتنی بھکمری کتنی بیماری کتنے باڑ جو ہیں اور جو آقال جو ہیں اس سمیں ہو جائے کرتے تھے لیکن ایک ایسے سمیں میں ایسے کٹھن سمیں میں پرمیشو نے ایک استری سے بات کی ایک مہلہ سے بات کی اور اسے اناتھوں کی اور بہت سے ودمہ اور کمزور لوگوں کی ماں بنایا آپ سوچئے ایک استری کے دوارہ پنٹتہ رامہ بھائی جی کو اور نہ کیول اتنا لیکن مراتھی باشا میں انہوں نے بائیویل کا نواد کیا جب وہ چھوٹی بچی تھی جوان تھی تو اپنے پیتا جی کے ساتھ سنسکت ویاکرن اور تمام دوسرے درشنوں کا بھارتی درشنوں کا وید پرانوں کا دھن کرتی تھی آگے چل کر جب انہوں نے سماج میں اوے وسطہ دیکھی سماج میں کمیاں دیکھی سماج کے اندر ترٹیاں دیکھی برائیاں دیکھی خاص طور پر اس سمیں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ اتیا چار ہوتے تھے یا ان کو سکول نہیں بیجا جاتا تھا یا جو لڑکیاں جوان تھی چھوٹی تھی ان کو ویدوا ہو جاتی تھی اس سمیں کی جو پرشتیتیاں تھی ساماجک پرشتیتیاں بہت کٹن تھی لوگ سوچتے تھے یہ سماج کی پرابلم تو کوئی انسٹیٹیوشن یا کوئی سرکار یا کوئی کیندر بنایا جائے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا کتنے کیندر بنا لو لیکن جب تک پرمیشور ایک وکتی کو کھڑا نہ کر دے اپنے سمسیاں کا سمادھان کے لئے اور یہ ہوا سماج کے دوارہ نہیں سسٹم کے دوارہ نہیں پرمیشور کی ہرسشیپ سے ایک مہلہ کھڑی کھڑی گئی ستری کھڑی گی اور اس نے پورے ویشو کے اندر پربو کے سدھانتوں کو پہچایا دور دور تک پرمیشور کے سدھانتوں کو پہچایا اور جیون بھی جیا نہ کیول بولا پرچار کیا لیکن ایک پویتر سامرتی جیون جیا اور آج پورے ویش میں لوگ پنٹہ رامہ بھائی جی کو جانتے ہیں اپنے ایڈت میری براؤن کے بارے میں سنیں ایڈت میری براؤن جو ہے جو سینسی لدھیانا میڈیکل کالیج اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہسٹری میں روچی رکھا کریں میں بہنوں بیٹیوں سے انکرچ کروں گا آج کل تو بہت سبدائیں ہیں انٹرنیٹ ہیں آپ پھٹا پھٹ انٹرنیٹ پر دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور فیشن اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے تھوڑا سا سمیں نکال کر آپ مسیح اتحاس اٹھا کر دیکھیں کہ ایڈت میری براؤن نے سوچی ہے آج سے ڈوڑ سو سال پہلے دو سو سال پہلے جب ہمارے دیش میں لوگ مر رہے تھے بیماریوں سے تیس سال کی ایک جوان لڑکی نے درشن دیکھا اس نے کیا دیکھا ایک بڑا میدان ہے اور ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور اس نے گھٹنے ٹکائے میں ٹھیلی اور پراتنا کی کہ پربو اس سستان پر ایک میڈیکل کالج ہو اور آج سے ڈوڑ سو دو سو سال پہلے تیس سال کی جوان لڑکی کے دوارہ فرمیشنے بات کر کے اس سستان پر بھارت میں بہت بڑا میڈیکل کالج سی ایم سی لودھیانہ میڈیکل کالج بنایا ایک لڑکی کے ایک اس طریقے دوارہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کئی بار ہمیں اسے پرچار کرتے ہیں ہمارے بھارت دیش میں بھی نعرہ لگتا ہے یا پھر ایسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے مہلاؤں کے لئے کہ مہلاؤں کو جگہ ہو یا ان کو مجبوط کرو کیا کہیں نعرے ہیں بیٹی بچاؤ ارے یہ سب تو پرمیشنے ان کو سادھانت و طاقت یوجنہیں پہلے دے دی ہیں ان بیٹیوں کو بہنوں کو اسے یوز کرنا اس میں بڑھنا ہے ہمیں کسی سماج سنگٹھن کی پردنا کی ضرورت تھوڑی ہے کہ بیٹیوں کو پڑھاؤ بیٹیوں کو بڑھاؤ ان کو بچاؤ ان کو سکھاؤ کیوں سکھائیں آج سے چھہزار سال پہلے پرمیشن نہیں ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا آپ سمجھ رہے ہیں ایک انفیریئر ٹھین ہم دیکھتے نا کہ کمزور یا پھر وہ ان کو بڑھاؤ سکھاؤ بچاؤ کیوں بچائیں بڑھائیں سکھائیں آلڈری پرمیشن نے ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ستائیں دی ہیں بڑے بڑے کام دی ہیں لیکن یہ وہی اس طرح وہی بیٹیاں کر سکتی ہیں جن کے پاس پرمیشن کے سدھانتوں جنہوں نے بائیبل پڑھی ہو جو جانتی ہو کہ پرمیشن نے دبورہ کو روت کو کیسے استعمال کیا جنہیں پتا ہو کہ کس طرح سے وہ قبر پر پہنچتی ہیں اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لئے کیونکہ اسرائیلی ویبستہ کے نصہ جب کوئی ویکتی مر جاتا تھا اسے قبر میں رکھتے تھے تو سات دن تک اس پر مسالہ لگایا جاتا تھا سیون ڈیز تک ان مہیلاؤں کو وہ کام کرنا تھا لیکن چھیلے جو ہیں وہ ڈڑ کے مارے چھپے ہوئے ہیں پوروش ڈڑ کے مارے چھپے ہیں لیکن استریہ جو ہیں وہ سستان پر اس کاری کو پورا کرنے کے لئے جاتی کیوں کیونکہ ان کو سدھانت معلوم ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ پرمیشہ کے راج میں بڑا ایمپیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویشو کو پرمیشہ کے پریم سے اور پرمیشہ کے مہنکاریوں سے سپرش کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پرمیشہ کے سدھانت سمجھنے ہوں گے اور جتنا ادھک آپ سمجھیں گے سیکھیں گے اتنا ہی آپ سمرتی ہوں گے جتنا سمجھ آپ پرمیشہ کے ساتھ بتائیں گے اتنا ویویک جو ہیں اتنی شمتہ اور یکتہیں پرمیشہ آپ کو دے گا آپ کو معلوم ہے ایمی کارمکل کے بارے میں ایمی کامکل جو تھی آج سے دو سو سال پہلے ڈیر سو سال پہلے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دیو داسی بنا لیا جاتا تھا بڑی بھائیں کرستی تھی بھارت کے اندر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دیو داسی بنا لیا جاتا تھا انہیں کام پہ لگا دیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ تمام اتیچار ہوتے تھے اور اس سمیں پرمیشہ نے ایک اس طریقے ایمی کارمکل کو کھڑا کیا اور اس نے بہت بڑا رول جو ہے ان لڑکیوں کو بچانے چھوڑانے کے لیے کیونکہ وہ پرمیشہ کے صدحانتوں کو جانتی تھی میں شارلیٹ لوٹی مون کے بارے میں پڑھا تھا جس نے چالیس سال چائنہ کے اندر رہ کر پربی یشو مسیح کا سو سماجہ پرچار کیا فورٹی ایئرز وہ چائنہ دیش میں رہے یا امریکہ چھوڑ کر اور اس نے یشو مسیح کا پرچار چائنہ دیش کے اندر کیا کیونکہ بیلیو دیٹھ اسے اپنے سورکشہ کی چنتہ نہیں تھی اسے یہ چنتہ نہیں تھی کہ میں کیا کھاؤں گی کیسے ہوگا اس نے اپنے لئے جیون نہیں جیا لیکن اس نے پرمیشور کے لئے جیون دیا شارلیٹ لوٹی مون میں پڑھ رہا تھا فینی کراس بی کے بارے میں فینی کراس بی ایک اندھی مہیلہ تھی اندھی مہیلہ لیکن آپ جانتے ہیں اس نے پرمیشور کے لئے چالیس ہزار گیت لکھے فورٹی تھاؤزن گیت لکھے ایک اندھی مہیلہ لیکن اس کے من میں پرمیشور کے راجی کو بڑھانے کے لئے پرمیشور کے راجی میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لئے how the kingdom of god will advance how i can help in the kingdom of god یہ وہ لوگ تھے جو اپنی سکھ سودھاؤں کے لئے اپنے سادن سنسادنوں کے لئے نہیں جیئے انہوں نے اپنا پورا جیون پرمیشور کے راجی کے لئے لگا دیا اور اس لئے آج اس منچ سے پرمیشور کی ویدی سے ان مہیلہوں کے بارے میں ہم بڑھ رہے ہیں کیری نیشن کے بارے میں میں دن کر رہا تھا کیری نیشن جب جوان تھی تو اس نے دیکھا کہ کیسے لوگ جو تمباکھو کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں نشا کرتے ہیں اور اس جوان لڑکی نے ایک سنکلپ لیا کہ میں اس کے ویرود میں یودھ لڑوں گی اور اس نے کہا کہ پرمیشور نے منوشی کو جیون دیا ہے تاکہ منوشی پرمیشور کے لئے جیون جیئے لیکن نشے کے دوارہ تمباکھو کے دوارہ شراب کے دوارہ ہر ایک وقتی جو ہے پرمیشور کا مندر ہے آپ کا شریف پرمیشور کا مندر ہے کیا ضرور تھی وہ شادی کرتی گھر بساتی آرام سے اپنے گھر میں رہتی اور سکھ سے سفدہوں سے رہتی اور ایک دن مر کر سنسار سے چلی جاتی but she stood for the kingdom of God وہ پرمیشور کے راج کے لئے کھڑی ہوئی اور پورے امریکہ میں اور پورے یورپ میں اس نے بڑی بڑی کیمپین کی book of ephesians chapter 4 verse 11 میں ہم پانچ وردانی سیوکائی کے بارے میں پڑھتے ہیں اگر آپ بائی بیل پڑھتے تو آپ جانیں گے کہ پانچ وردانی سیوکائی جو ہیں وہ کلیسیا میں کیا ہوتی ہے پریریت بھوشوکتہ سو سماچار پرچارک پاسٹرس اور ٹیچر آپ سمجھ رہے ہیں کلیسیا کے اندر پانچ وردانی سیوکائی ہیں اس لئے میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آدھا ایک گھنٹا دو گھنٹا پرمیشور کے وچن کے ساتھ ساتھ مسیح اتھیاس میں ادھن کیجئے مسیح کلیسیاوں کے سروب اور سنرچنا کے بارے میں ادھن کیجئے اور کلیسیا کیا ہے اور کلیسیا کا رول کیا ہے آپ کا رول کلیسیا میں کیسا ہوں پہلے آپ کو اپنا رول سمجھنا ہے پھر آپ کلیسیا میں اپنا رول پرکٹ کر پائیں گے پانچ وردانی سیوکائی کے بارے میں کوئی پریریت ہے ہے کوئی بھوش وقت ہے کوئی سو سماچار ہے کوئی پاسٹر ہے کوئی ٹیچر ہے جب پرمیشور اس طرح سے کلیسیا کے اندر وردانی سیفگوئی کی بارے میں بات کر رہا ہے تو نشت اس میں مہلائی بھی آوشک ہے ضروری ہے آپ سوچئے کہ آپ کا آپ کی کلیسیا میں کون سا رول ہے کیا وہ ان سے وردان پرمیشور نے آپ کو دی ہے آپ اپنے بارے میں سوچئے تنک آباؤٹ اٹ پرمیشور سے پراتنا کیجئے گڑنوں پر آئیے اور پوچھئے کی میرا میری کلیسیا میں میرے سماج میں جس شہر میں میں ہوں میرا رول کیا ہے کیا سرے ہم کھانے پینے اور مر جانے کے لیے آئے but if you look to the word of God اگر آپ پرمیشور کو وچھن کو دھیان سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پرمیشور مہلاؤں کو اسطریوں کو بھی دان وردانوں سے بھرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ تیار ہیں تو پرمیشور تیار ہے کیوں کیوں کی ادن کی وارٹکہ میں پرمیشور نے آدم اور ہوا دونوں کو آشیش دیتی اور وہی پرمیشور آپ کو آشیشو سے بڑھنا چاہتا ہے اگر آپ نیائیوں کی پستک پڑھیں book of judges وہاں پر آپ کو ڈبورا کے بارے میں جس کو ہندی میں ہم ڈبورا بھی کہتے ہیں انگلیش میں ڈبورا کہتے ہیں نیائیوں کی پستک آپ کو پرانے نیم میں ملے گی اس کا آپ ادھن کریں گے تو وہاں پر ڈبورا کے وشے میں کچھ مہتپول بات ہے جسے ہم سمجھنے ہی کوشش کریں گے نیائیوں کی پستک اس کا چوتھا ادھیا ہے اور اس کے چوتھے پت کو اگر ہم پڑھیں can we read the word of god book of judges نیائیوں کی پستک اس کا چوتھا ادھیا ہے چوتھے پت کو پڑھیں آپ دیکھیں یہاں پر دو بہت پڑھ باتیں ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ دورا جو تھی ایک ویوائد استری تھی اس کے پتی کا نام لکھا ہے کئی بار آپ سوچیں گے کہ میں تو ایک ویوائد استری ہوں میں تو گھر میں رہتی ہوں میں تو کھانا بناوں گی گھر کی صاف صفائی کروں گی بچے ابھی سکول سے آتے ہی ہوں گے ابھی جانا ہے ابھی مہمان آتے ہوں گے لیکن بائیبل یہ پردنا دیتی ہے کہ دورا ایک ویوائد مہیلہ تھی اس کا بھی ایک گھر ہے اس کا بھی ایک پتی ہے اس کے بھی رشتدار ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ اگر دھیان سے پڑھیں کیا لکھا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کا نیائی کرتی تھی can you believe that hallelujah ایک استری ہونے کے ناتے پرمیشی کے راج میں آپ دورا کا رول دیکھئے ابھی آپ کو اور بھی کچھ اچھا مہترپون سیکھنے سمجھنے کو ملے گا اگر آپ آٹھوہ پت پڑھیں بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ لکھئے book of judges chapter 4 نیائیو کی پستک چوتھا عدیان اس کا آٹھوہ پت پڑھیں باراک نے اس سے کہا دیکھو باراک کو کہا جانا ہے باراک کو یود میں جانا ہے لڑنے کے لئے جانا ہے اور اس کو پریڑنا مل رہی ہے باراک کو کہ بھئی تم کو یود کرنے جانا ہے تو اس نے دبورا سے کیا کہا پڑھیں باراک نے اس سے کہا یدی تُو میرے سنگ چلے گی تو میں بھی جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا کیا لکھا ہے باراک نے اس سے کہا یدی تُو میرے سنگ چلے گی تو میں جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا ایک پرش کیا confidence دیکھئے ایک history اگر تُو میرے سنگ چلے گی تو چلوں گا لیکن یہ confidence اس کے کہاں سے آیا باراک نے یہ بات دبورہ سے کیوں کہی کہ تو چلے گی تو میں چلوں گا آگے دبورہ کا جواب بھی پڑھ لیجئے دیکھیں ریسپانس دیکھئے یود میں جانے اور یود میں جانے کے لیے دبورہ کیا کہہ رہی ہے باراک سے کہ میں ترے ساتھ چلوں گی don't worry کتنی بڑی بات ہے اور آپ جانتے کہ ایسا کیوں ہوا اگر آپ دبورہ کا گیت پڑھیں جو کہ آپ کو پانچوے ادھائی میں ملے گا دبورہ کا گیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک مہتپونڈ وچن آپ کو ملے گا جو کہ پانچوے ادھائی کے ساتھوے پد میں پڑھی ہے سنیے کیا لکھا ہے کہ دبورہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرائیل کی ماتا بتا رہی ہے اب سمجھنے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ایک بڑی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے رہی ہے پورے اسرائیل کے لئے وہ اپنے آپ کو ماتا پرکٹ کر رہی ہے کہ میں کون ہوں میں اسرائیل کی کیا ہوں ماتا ہوں جب تک میں اسرائیل میں ماتا ہو کر نہ اٹھی تب تک گاؤں سونے بڑھے تھے یہ ہے ایک مسیحی مہیلہ جو وچھل سے پریریت ہے آتما سے بھری ہے پرمیشک کے وردانوں کو جانتی ہے اور پرمیشکی یوجناوں کو سدھانتوں کو جانتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور دیکھئے دبورہ کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز اور بتا کر آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کیا لکھا ہے دبورہ کا گیت نہ کیول یہ اسرائیل کی ماتا ہے لیکن ایک نیائے کرنے والی بھی ہے اب ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں یہ ایک ورشپ لیڈر بھی ہے گیت پرمیشکی کے لئے صرف گاہ نہیں رہی ہے لیکن کمپوزر ہے آپ آئے آپ نے گیت گایا شاید اس گیت کو کسی نے لکھا ہوگا آپ آئے گا کے چلے گئے دبورہ جو ہے کوئی کمپوزر اور کتنا سندر اس نے گیت لکھا ہے اور دیکھئے تیسرا پتپڑیاں لکھا ہے ہے راجاؤں سنو ہے عدپتیوں کان لگاؤ راجاؤں سے کہہ رہی ہے کس طریقہ در نہیں اس کو بہے نہیں کیوں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مجھے پرمیشو نے مانکاریوں کے لئے چنائے پرمیشو نے مجھے وہ عدکار دیا وہ سامر دیا اور وہ راجاؤں کے لئے کہہ رہی ہے ہے راجاؤں اور عدپتیوں کان لگا کر سنو میں آپ یہوہ کے لئے گیت گاؤں گی اسرائیل کے پرمیشو یہوہ کا میں بھجن کروں گی گیت گاہ بھی رہی ہے گیت لکھ بھی رہی ہے نیائی بھی کر رہی ہے ید میں بھی کھڑی ہوئی ہے یہ ہے ایک مہیلہ جس کو پرمیشو اپنی مہیمہ کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے اور دیکھئے باروہ پت پڑی ہے کیا لیکن ہے جاگ جاگ ہے دبورہ جاگ جاگنا کتنا مشکل ہے کہ رات کو میں دو بے تک جاگا آپ کے لئے کیونکہ مجھے آپ کو پڑھانا تھا تو مجھے تو پڑھنا ہوگا جب میرے پاس ہی پرکاشن نہیں ہوگا تو میں آپ کو کیا پرکاشن دوں گا تو میں آپ کے لئے رات کو دو بے تک جاگا اور صبح ساڑھے چھے بچے اٹھ گیا آپ کے لئے اور مجھے بہنوں سے بات کرنی تھی مہیلاؤں سے بات کرنی تھی بیٹیوں سے بات کرنی تھی تو میں صبح ساڑھے چھے بچے جاگا اور پھر صبح نو بچے تک میں نے عرات دن کیا پراتنا کیا آپ لوگوں کے لئے اور تب میں آپ کے سامنے جاگنا جاگنے کے دوارہ مہیلاؤں بہنوں بیٹیوں جاگو جلدی جاگو صبح اٹھو پربوک کی ارادنہ کرو اگر آپ صبح ساتھ بچے سکول نکلتے ہو آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ اور یہوہ پرمیشور کا گیت گاؤ ارادنہ کرو سکول جانے سے پہلے پرمیشور کا ایک بچن سنو لیکن یہ بچن سب کے لئے ہے لیکن میں وشش اپ سے مہلاوں اور بیٹیوں کو آج بتانا چاہتا اس سے پہلے کہ آپ صبح کے کام شروع کریں آپ اپنے بستر پر جب پیر نیچے رکھیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا سممند آپ کی جو طاقت آپ کی جو ارجہ یہوہ پرمیشور سے ملے گی وہ آپ کو مل جانے چاہیے اس سے پہلے کہ آپ منوشیوں کا سامنا کرو اس سے پہلے آپ سماج میں جاؤ اس سے پہلے آپ کام پہ جاؤ اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو تیار کرو ان کے لئے ٹیفن تیار کرو ضروری ہے کہ آپ اپنے بستر پر اپنے گھٹنے پر بیٹھ کر یہوہ پرمیشور کا دنواد کرو اس کے لئے کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لئے اور صرف یہ نہیں میں نے پھر کہا کئی بار ہمیں سے صرف ماں پتری آپ کریں گے تو آپ کا بھائی بھی سیکھے گا نہیں سیکھے گا آپ بہن ہو آپ بیٹی ہو اگر آپ کروگے تو آپ کے پاپا بھی سیکھ سکتے ہیں آپ سے اس میں کیا بڑی بات ہے اگر آپ پرمیشور میں مجبوط ہوگے آپ پواس رکھوگے آپ پراتنہ کروگے آپ گیت گاؤگے آپ بچن پڑھوگے آپ دھنیباد کروگے تو آپ کسی کو بھی انسپائر کر سکتے ہو آپ اپنے مطروں کو کر سکتے ہو اپنے پڑوسیوں کو کر سکتے ہو آپ اپنے پتا جی کو کر سکتے ہو آپ اپنی دادی کو کر سکتے ہو آپ کے چاچا چاچی آپ کے وہ کہیں گے بھائیہ وہ دیکھو بچی کتنی سندھر ہے وہ کتنی پیاری ہے وہ کی بچن پڑھتی سیکھتی سکاتی ہے آپ کی تلنا مہباب کریں گے ابھی ہم تلنا کیا کرتے ہیں ابھی ہم بچوں کی تلنا کرتے ہیں وہ دیکھو کتنا پڑھنے میں تیج ہے وہ دیکھو جو ہے وہ سکیٹ کرتا وہ دیکھو ہوای جو لگتا وہ دیکھو جو ایسی پینٹنگ کرتا لیکن اگر تلنا کرنی ہے تو آتمک روپ سے ہم تلنا کریں اور آتمک روپ سے پرباہ ڈالیں اگر آپ پربو میں مجبوط ہوگئے میں تو بیٹیوں اور بچوں سے بات کرو اگر آپ پربو میں مجبوط ہوگئے تو آپ کا ایمپیکٹ آپ کی کلیسیاں میں ہوگا آپ اچھا گاؤگے آپ اچھا بجاؤگے آپ آس پاس کے لوگوں کو انسپائر کروگے آپ کیونے اپنے ماتا پتا اپنے پتی اور اپنے بھائی کو انسپائر کرنے کے لئے نہیں لیکن پورے دیش اور سماج کو انسپائر کرنے کے لئے بلائے گئے ہو جب اس اسٹری نے گیت لکھا ایک انسپائر نے گیت لکھا چالیس ہزار گیت لکھے اس نے اپنے پتی کو یا اپنے بھائی کو اپنے پتی کو یا اپنے پتا کو پرہت کرنے کے لئے نہیں لکھا کہ دیکھو میں کتنی اچھی ہوں اس نے جب گیت لکھا تو وہ گیت پورے وش میں گایا جاتا ہے جب ایدت براؤن نے میڈیکل کالیج کھولا تیس سال کی جوان لڑکی میڈیکل کالیج کھولنے کی بات کر رہی ہے تو وہ اپنے پتی کو پرہت نہیں کر رہی ہے وہ اپنے بھائی کو پرہت نہیں کر رہی ہے لیکن پورے دیش کو پرہت کر رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ پرمیشور میں مجبوط ہیں آپ کو نئی معلوم پرمیشور کہ اس کو آپ کے جیون سے پرہت کرنے جا رہا ہے پراتنہ کرنے والی اسٹری گھٹنوں پر بیٹھ کر پراتنہ کرنے والی اسٹری اپواس کرنے والی اسٹری بچوں کی سدھی لینے والی اسٹری دبورہ کہتے ہیں میں اسرائیل کی ماتا ہوں آپ اپنی کلیسیا کی ماتا بن چاہیے ہلو اگر آپ اپنی کلیسیا کی ماتا نہیں بن سکتے تو اسرائیل کی ماتا کیسے بنیں گے ماتا کا مطلب پھر وہی ہے نا آپ کے کیول بائیلوجیکل بچوں کی بات نہیں کر رہا ہے اپنے بائیلوجیکل بچوں کو تو ہر ایک کوئی پریم کرتا ہے لیکن دبورہ پورے اسرائیل کی بات کر رہی ہے کہ میں پورے اسرائیل کا جو رکشہ کھو پراتھنا کرنے والی ہوں اور وہ لو لگا کر پرمیشی سے پراتھنا کر رہی ہے اپنے آپ کو جگا رہی ہے یود میں جا رہی ہے کھڑی ہے بھاراک کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نہیں جاؤں گا تو نہیں ساتھ چلے کہتے چل میں ترے ساتھ چلتے ہوں یود میں آپ اپنی کلیسیا کیلئے اپنے سماج کے لئے ماتا بنی ہے شہر کے لئے ماتا بنی ہے تمام بچے حصہ میں جو 23 تاریخیوں پریکٹس کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کلیسیا کا حصہ ہے تو دوسری کلیسیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں آپ کو پرمیشی کئی کلیسیاں کے لئے ماتا بنا دے گا روچھی تو رکھئے آگے تو بڑی ہے یاد رکھئے گا میری ایک بات جو کھارے آپ نے اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اور اپنے لئے کیے وہ نہیں گنے جائیں گی آپ نے اپنے لئے گھر بنایا آپ نے لئے گاڑی کھری دیا اپنے لئے کپڑے کریدے اپنی ڈوٹی پر گئے اپنی نوکری کیا اپنا بزنس کیا اپنا جھوٹا چپل کھریدا یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کاؤنٹ یہ کیا جائے گا کہ آپ نے سماج میں دیش کے لئے دنیا کے لئے تمام کلیسیاں کے لئے کیا کیا پرمیشی کے راجی کے لئے کیا کیا یہ کاؤنٹ کیا جائے گا آپ کے دوارہ یاد رکھے گا اس لئے بہنوں کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں sisters کو I would like to encourage all of you آپ سوچئے آپ کی direction کیا آپ کی دشا کیا ہے آتمی کو اپاہر سے بھریے باوشوانیوں کا وردان سو سمچار پاسٹر کی سیوہ ٹیچر سکھشت آپ کے پاس کوئی وشے سکھانے لائک ہوگا آپ بچے کو گھیر سکتے ہیں میرے پاس یہ وشے میں آپ کو کلیسیا کا اتھیاس پڑھاؤں گی میں بھارتی مسیح سنتوں کا اتھیاس آپ کو پڑھاؤں گی وش میں مسیح لوگوں نے کیا 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 ان کی سیوہ کے بارے میں میں آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی سکھانے کا وشے ہے تو ابھی تو آپ سکھا پاؤں گے آپ بچے میں کمزور ہو آپ کیا سکھا ہوگی کوئی بچہ آپ کے پاس میں آیا آنٹی دیدی اچھا بتاؤ اس پستک کا کیا مطلب ہے یہوشو کی پستک میں ایسا کیوں ہوا اب آپ ہی کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ کیا بتاؤں گے یہوشو کی پستک میں کیا ہوا نہیمیاں وہاں کیوں گیا نہیمیاں نے ایسا کیوں کیا یہ کام ویسے کیوں ہوا ویوستہ ویرن کی پستک میں اسرائیلی لوگ چالیس سال تک جنگل میں کیوں پھرتے رہے کسی بچے نے آپ سے پوچھ لیا آپ کیا کرو گے کہو گے آپ پاسٹر جی سے پوچھنا تو آپ اسرائیل کی مطلب کیسے بنے گی اپنی کلیسیا کی مطلب بننے کے لیے آپ کو پرمیشن کے ساتھ سمبند مجبوط کرنا ہوگا آپ کو بچن پڑھنا ہوگا آپ کو اپنی ایک لائیبریری بننے پڑھیں دس بیس پچاس کتابوں کو ایک سنگرہ بنائی ہے جس سے آپ ادھن کریں جب آپ کا ادھن مجبوط ہوگا آپ کو confidence ہوگا آپ بچوں سے کہو گے چلو بھائی آج میں آپ کو یہ پڑھاؤں گی اگلی تاریخ کو آئیے میں آپ کو یہ سکھاؤں گی یہ میں نے نیا گیت لکھا یہ کویتہ لکھی چلو سنو سب لوگ سیکھو اگر پرمیشر آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور پانچوی اور انتم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کی ویجن کو بڑا کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے دو راجوں کی گھٹنا آپ کو بتاتا ہوں ایک ساؤتھ کوریا اور ایک ساؤتھ ایفریقہ آج پورا ساؤتھ کوریا جو ہے وہ مسیح میں ہے اور پورا ساؤتھ ایفریقہ جو ہے وہ مسیح میں ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ایسا ہوا کیسے آپ کیا سوچتے ہیں یہ کیول پرشوں کے ہی سیوا سے ہو گیا اگر آپ ساؤتھ کوریا کا اتحاس پڑھیں گے تیس سال کے اندر وہاں کی مہلاؤں نے پورے دیش کو بدل دیا ساؤتھ کوریا مسیح دیش نہیں تھا وہاں تو بہت سمسیاں تھی بجلی پانی کی سمسیاں کھانے کی سمسیاں اکال کی سمسیاں اگر آپ اتحاس پڑھیں گے war, لڑائی, جھگڑا یہ دنیا برکات ساؤتھ کوریا, نورتھ کوریا لیکن وہاں کی مسیح مہلاؤں نے ایکہ کیا انہوں نے کہا ہم اپنے دیش کے لئے پراتھنا کریں گے ہم گھٹنوں پر آئیں گے ہم اپواس رکھیں گے اور ہم بزنس کریں گے پورے ساؤتھ کوریا کی مہلاؤں نے بزنس شروع کیا اور انہوں نے بزنس کانٹیبویشن کے دوارا بڑے بڑے چرچ بنائے آج دنیا کے سب سے بڑے بڑے چرچ جو ہیں وہ آپ کو ساؤتھ کوریا میں ملیں گے چھوٹا سا دیش ہے لیکن سب سے بڑے بڑے چرچز جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہم سوچنے ہیں کہ مہلاؤں کا کام کیا ہے کہ بچوں کو ڈروائنگ سکھا دی پینٹنگ سکھا دی تھوڑا کرسمس ٹری سجا دیا ہلکے پھلکے کام ڈانس سکھا دیا برا نہیں ہے آپ بچوں کو ڈانس سکھا رہے پینٹنگ سکھا رہے کرسمس ٹری لیکن I am talking about infinite opportunities بڑے منچوں پر جا کر پرمیشی کی مہیمہ کرنا بڑے بڑے سدھانتوں کو سمجھنا بڑے کاریوں کو رچھی رکھنا جیسے ایدید براون کے بارے میں ایک مہلاؤں نے پورا ہاؤسپٹل بنا دیا پورا ریسرچ سنٹر بنا دیا دنیا سے بات کی کھڑے ہو کر مجھے یہاں پر یہ ہسپٹل بنانا ہے لوگ اس کے ساتھ ہو لیے ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ ایفریقہ کی مہلاؤں نے پراتھنا کی پورا ساؤتھ ایفریقہ کے لئے پراتھنا کی اکال پڑا بھویڈول پڑا وہاں پر سمسیہ ہی سمسیہ کھانے کی سمسیہ بھکمری کپڑے نہیں مہلاؤں نے بوجھا ہم کیا کریں انہیں کہا چلو ہم یہوا پرمیشی اسرائیل کے پرمیشی کی ارادنا کریں اور جب انہوں نے ارادنا کی پراتھنا کی گھٹنوں پر آئے پواث رکھا پرمیشیوں ان سے بات کرنے لگا جو یوجنائی وہ بناتے وہ صد ہو جاتی جو وہ کام کرتے وہ سفل ہو جاتے بزنس کا کام آپ جانتے ہیں کافی کا سب سے بڑا کام جو ہے وشیو کے اندر کافی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے بھیجی جاتی ہے وہ افریقہ ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے ایٹی پرسنٹ بلیورز مسیح مہلاؤں کا دماغ ہے آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر آپ لوگ ہوتل موٹل میں رہتے ہیں یہاں پر بھی آپ جانتے ہیں ہوتل موٹل میں کیا ہوتا ہے یہ اسرائیلی مہلاؤں کا اسرائیل کی جو کلیسیاں تھی ان مہلاؤں کا سوچتا کہ پورے اسرائیل کے اندر مسیحی سوسم آچار کیسے پھیلے گا کیونکہ اسرائیل جو تھا اور وہاں کی مسیح مہلاؤں نے ایک آق کیا کہ ہم اپنے گھر میں گیسٹ روم منائیں گے جو پینگ گیسٹ ہوتا ہے یا آپ ہوجلز میں رہتے ہیں تو ہوتل موٹل جو ہوتا ہے صبح کا ناشتہ وہ ان کو دیتی ہیں ان کے لئے پراتنہ کرتی ہیں پربو کا وچن سکھاتے ہیں اس طرح پورے وشو نے سوسم آچار سونا پورے آفریقہ نے سوسم آچار سونا پورے ایشیا نے سوسم آچار سونا مہلاؤں کی بودھی اور یوگتاؤں کی دوارا بڑی opportunities mobilization of prayer پراتنہ میں بہت شکتی ہے کئی بار یہاں پر پراتنہ کے لئے پرچار بھی ہوتا ہے لیکن کئی بار ہم اسے بہت تھنڈا لے لیتے ہیں پراتنہ کا مطلب کون بیٹھے ایک گھنٹہ ابھی بڑا کارکرم ہوگا سب آئیں گے لیکن اگر وہ اپراس پراتنہ رکھی جائے آدھی دنیا گایا بجاتے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں پر کئی ایسے سپورٹس ہیں دیکھے گئے ہیں وہاں پر جہاں پر اس استان پر گھٹنے ٹکانے کے جو نشان بن گئے ہیں لوگوں کے پیر میں معلوم ہے آپ کو لوگوں کے پیروں میں چھوٹ لگی ہوئی ہے کیوں گھنٹوں گھنٹوں گھٹنوں پر بیٹھ کر اپنے دیش کے لئے پراتنہ کرنا اور تب جا کر ان کا اتنا بڑا contribution ہے آج چھوٹا سا دیش ہے ساؤتھ کوریا لیکن پورے وشو کو ایمپیکٹ کرتا ہے پورے وشو کو چاہے کلچر ہو چاہے فوڈ ہو چاہے ٹکنالوجی جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں سب ساؤتھ کوریا سے آ رہی ہیں جتنی بڑی بڑی ہنڈائی کیا جتنی بھی کمپنیز ہیں کوریا سے آ رہی ہیں دشان کو کر رہا کیوں اس کے پیچھے بدھیمان استری ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو کھولا انسٹرمنٹ پلے میں بہت بڑا ملاؤں کا یوگدان رہا لیکن آج آدھونک کلیسیا میں اس بات کو دیکھا گیا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ آج آدھونک کلیسیا میں بہنیں یا لڑکیاں یا ماتائیں آتی ہیں وہ سن کر وچن سن کر چلی جاتی ہیں لیکن ہمیں ایسی ماتائیں بہنیں اور لڑکیاں چاہیے جو دبورہ کے سمان کہیں کہ یہ کلیسیا یہ شہر کیا ہے میرے بچے ہیں اور میں ان کے لئے کھڑی ہوں یاد رکھئے God has a plan for you برمیشو کے پاس آپ کے لئے یوجنا ہے اور یہ بہنیں کر سکتی ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ بڑی تیاری نہیں کرنی آپ کو کیول اپنی بائیبل اٹھانی ہے اور ان سے دانتوں کو سمجھنا ہے آپ کو ملٹری کیمپ میں نہیں جانا آپ کو پاڑوں پر جا کر کچھ سیکھنے کی جنگلوں میں سیکھنے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پراتھنا کرتے ہوئے وچن کو سیکھتے ہوئے اس بھدھی اور سمجھ کو اس افسر کو پراتھ کر سکتے ہیں آپ کا معلوم ہے میں ایک بار نیوزیلینڈ سے انڈیا آ رہا تھا تو میں نیوزیلینڈ آکلینڈ کے ائرپورٹ پہ تھا میں بیویٹ کرنا تھا ہمارا جہاش تیار ہو رہا تھا یہ بڑا اے 380 ائرپورٹ تھا ہم بیٹھے تھے ابھی میرے سامنے دو لڑکیاں آئیں یونی فارم میں اور وہ ہماری پائلٹ تھی جو کی نیوزیلینڈ آکلینڈ ائرپورٹ سے لے کر ہمیں سنگاپور لے کر آتی سالے دس گھنٹے کی فلائٹ تھی تو آپ جانتے ہو لڑکیوں کو دیکھ کے ایک منٹ میرے مند میں آیا رہے یہ لڑکیاں جہاش چلا تو لیں گے کیونکہ نیوزیلینڈ سے سنگاپور تک پورا پانی پانی ہے کئی نیچے آپ اتر نہیں سکتے جگہ ہی نیچے سالے دس گھنٹے ان دو لڑکیوں کو فلائٹ چلانی ہے تب ہی جانتے ہیں پرمو نے بس سے بات کی اس نے کہا they are trained یہ لڑکیاں سدار لڑکیاں نہیں ہیں یہاں جو پانچ ہزار لوگ بیٹھے نا فلائٹوں کا ویٹ کر رہے ہیں یہ عام جنتا ہے پر یہ دو لڑکیاں جو نا یہ trained pilot ہے they are trained when you are trained you will make big impact جب آپ پڑھو گے بائیبل پڑھو گے سیکھو گے کعوت بھی ہے نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے مہال کھلو گے کودو گے آگے کیا ہے کیا رہو گے ہو جاؤو گے خیراب پڑھو پرمیشن کے سدھانتوں کو پڑھو کتابیاں خریدو آپ جتنے پیسے آپ نے کپڑوں کے اوپر کریدتے ہو کرچ کرتے ہو اب رشتہ جی کہیں گے کہ رہے بھائی ایسا بول دیا میک اپ کے اوپر ہیں آپ کے گھر میں اتنی کتابیں 20,000 کی کتابیں ہیں پرمیشن کی چار نہیں ملیں گے بس ایک بائیبل رکھی ہوگی یہ دو در کہیں invest 20,000 روپیز for the biblical books اور نہیں تو مجھے تو آپ 20,000 روپیے میں اس کی بدلے میں آپ کو کتابیں لگے دیتا ہوں مگائی ہے ایمیزون سے فلپ کارٹ سے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنائی ہے سندر سی لائبریری بنائی ہے پراتنہ کے لئے اپواس کے لئے پرمیشن کے ساتھ دھانتوں کو پڑی ہے بائیبل کے ساتھ ساتھ مسیحی تیاز کو پڑی ہے میں آپ کو انکریج کرتا ہوں آپ کا بہت پیسہ بہت ٹائم بہت انرڈی جو ہے وہ سنسار کے لئے جا رہی ہے ویسٹ آف منی ویسٹ آف ٹائم اس سے پرمیشن کے راج میں کوئی یوگدان نہیں ہونے والا آپ نے کتنا اچھا کھایا کتنا اچھا پہنا کتنا اچھا میک اپ لگایا اس سے پرمیشن کے راج میں کوئی بڑھوٹری نہیں ہو میں اس کے ویروز میں نہیں ہوں آپ اچھا کھائیں اچھا پہنیں پربو آپ کو آشیج دے رانی شیبہ کے سمان راجہ سلیمان کے سمان آپ کو ساری سنساری کا آشیج دے but what is your impact in the kingdom of God that's my question اچھا کھا کر اچھا پہن کے آپ کیا کرو گے اگر آپ پرمیشن کے راج کے لئے انتی نہیں کر رہے اس میں میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں دبورہ کے سمان روت کے سمان وہ سستری کے سمان جس نے یہشو مسیح کے پیروں میں سب سے قیمتی اتنا ڈال دیا چیلے گھر بڑھا گئے بولے ارے بھئیہ اتنا اس کو بیچ کر ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے گریبوں لیکن وہ سستری نے اپنا اتنا کھیمتی کم سے کم آج کی تارک میں 20-25,000 روپے کا اتر ہوگا اور یہشو مسیح کے پیروں میں ڈال دیا اس نے اپنی وشوا شوکتہ اس نے اپنا پیار اپنی بھکتی ایک مہنگے روپ میں دیکھئے کوئی چھوڑی سی چیز سستی سی سی رکھ کے چلے جاؤ تو ٹھیک ہے لیکن اس نے مہنگا اتر پربو کے سامنے ڈال دیا آج وہ مہنگا اتر آپ کو بیلا ویٹا کا نہیں چاہیے کہ آپ ڈالو پربو کے چلنوں میں آج آپ کا جو مہنگا اتر ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا آپ کا سمیں sit down with the lord بائی بیل کہتی ہے کہ وہ دونوں بہنیں کون تھی hello پڑھتے ہو بائی بیل مار تھا اور دونوں تھی پربو کے بچن میں تھا آج وہ ایک لڑکی ایک بہن بیٹی چاہیے ایک چاہیے جو پورے شہر کے اندر قرانتی لے کر آئے بڑے بڑے پروجیکٹس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا بڑا سوچی آپ آپ چھوٹا مٹا سوچو گئے دن کو کیا ہوتا ہے کوئی وقتی اگر یہ سوچ لے کہ مجھے 33 نمبر لانے ہیں 100 میں سے کتنے نمبر بس 33 نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیرہ بھی رہ جائے گا پر اگر کوئی وقتی یہ سوچے کوئی بچہ یہ سوچے کوئی وقتی یہ کہے کہ میں تو 100 میں سے 100 لاؤں گا تو 100 میں سے 100 آگئے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں بھی آئے تو 95, 97, 98, 80, 85 کہیں تو جا کر رکے گا پر گھر سے ہی سوچ کر تم 33 چلے جو ٹیچر ہیں یہاں پر وہ جانتے ہوں گے گھر سے سوچ کر آپ 33 چل رہے آرہے پر جائیں گے بیٹھیں گے سن کے چلے آئیں گے گانا گا کے چلے آئیں گے بڑا سوچو کچھ اب سوچنا تو شروع کرو کہ ایک بڑا کلیسیا ہو جس میں 20 ہزار لوگ بیٹھے ہو جوان لوگ گیت گا رہے ہو اب جوہل کہا گیا اس کو ڈرم بجانا ہے اب اس کے بارے میں کس کو ملکھڑا ہو جائے بیٹا تو یہ ڈرم سیکھ رہا ہے ادھر مو دکھاؤ سب کو اب اس کو ڈرم بجانا سیکھنا ہے اب اس کی ذمہ داری کس کی ہے اس کی ذمہ داری کلیسیاں کی ماتاؤں کی بہنوں کی ہے کسی کا یہ بھائی لگتا ہے کسی کا بچہ لگتا ہے آتمک روپ سے آپ اس کی مدد کریں اس طریقے سے یہاں بچے بیٹھے بیٹھ جائے بیٹا اب یہ بیٹھے بچے جوان ہمارے کون بائبل پڑھ رہا ہے کون بائبل نہیں پڑھ رہا آپ کو پتا ہے کچھ معلوم ہے آپ کو کس دشاں میں جوان بچے جا رہے ہیں لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں یہ انسٹا اور فیس بک میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ذمہ داری لی اپنی کلیسیا کے بچوں کی آپ نے کبھی ان کے سنگ بیٹھے کبھی ان کو لنچ پر ڈینر پر بلائیا کہ بیٹا چل میں آج ڈیٹ پر جاتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں نا تو ڈیٹ پر کبھی دوسروں کے بچوں کو لے جائی ہیں لوگ اپنے بائی فرنڈ گل فرنڈ کے سنگ ڈیٹ پر جاتے ہیں اپنے کلیسیا کے بچوں کو اٹھائی ہے گاڑییں بٹھائی کہ میں آج آپ کو برگر کینگ لے جا رہی ہوں مجھے بھی بلالے نا میں بھی آجاؤں گا ایک برگر کھانے کے لئے you know honor children یہ آپ کے کلیسیا کے بچے ہیں کل جب یہ گیت گا رہے تھے ایک ساتھ راتنا کر رہے تھے میں جب بہت اچھا لگ رہا تھا دوسری کلیسیاں سے بچے آئے تھے سب کو سموسا کولڈ رنگ ملا ہمارے گھر میں خوب انہوں نے جو ہے ادھنڈ مچایا خوب گیت گائے خوب ہنگامہ کیا خوب گندہ کیا گھر خوب ہمارے گھر میں تباہی مچائی لیکن پرمیشک استوطی کی کیبورڈ بجار ناچے کودے پربو کی مہیمہ ہوئی 23 تارک کو آپ کو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا کہیں بند کمرے میں کوئی تو ان کی مدد کر رہا ہے تو آپ کیجئے نا ان کی مدد کبھی بلائیے انہیں اپنے گھر پہ بچوں کے ساتھ بیٹھئے دیکھئے کلیسیاں میں بچیاں جوان ہو رہی ہیں اور چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں یوٹیوب پہ بھی جلے گا آپ کی کلیسیاں میں بھی بہنیں بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں ان کے اندر بیبلیکل ایڈوائز بیبلیکل فیتھ ہے کی نہیں ہے یا بس وہ آپ نے ان کو ان کے ماتا پتہ کے برو سے چھوڑ رکھا ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ان کے ماتا پتہ کی ذمہ داری ہے کہ ماتا پتہ کھلائیں گے وہی ان کی سکول کی فیز دیں گے وہی ان کی شادی کرائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈبورہ کے سمان آپ اسرائیل کی ماتا بنیے آپ کلیسیاں کی ماتا بنیے اور جب آپ اپنی کلیسیاں کے پرتی وشواشیوں گھوں گے اپنے چھوٹے سے دائرے میں وشواشی ہوں گے پرمیشن آپ کو ڈلی، بومبے، پنجاب، ہریانڈا، امریکہ، جپان پتہ نہیں کہا کھڑا کر دے گا پرمیشن آپ کے دوارہ کتنے بڑے بڑے کام کر دے گا اس لیے میں آج آپ کو انکریس کرنا چاہتا ہوں یاد رکھے پانچ باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس کو ریپیٹ کر کر میں آپ کے پراتنہ کرنا چاہتا ہوں پہلی بات پرتیک مہیلہ جو ہیں وہ پرمیشن کی سمانتہ میں بنائی گئی ہے اور پرتیک مہیلہ کے پاس پرمیشن نے نہ کیول اسے آشیش دی ہے لیکن اس کو کمانڈمنٹ اس کو آدیش بھی دی ہے دوسری مہت پون بات پرتیک مہیلہ بیٹی استری ہر وقتی کو جو استری ہے ہماری مہیلہ ہے بیٹی ہے اس کو اپنے ادھار کے بارے میں پرمیشن سے پراتنہ کرنی چاہیے اور اپنے ادھار کو پکڑے رہنا چاہیے یاد رکھئے پرمیشن نے نہ کیول آدم کی لیکن ہوا کی بھی ننگتہ کو ڈکا تھا اس کے پرمیشن آپ کے ادھار کے لیے بھی چنتت ہے ٹھیک ہے تیسری مہت پون بات جب آپ پریوار کا حصہ اپنے پریوار کو چلا رہی ہیں ٹھیک اسی طرح آپ کی ذمہ داری جو ہیں وہ پرمیشن کے راج میں kingdom of god میں آپ کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے چوتھی مہت پون بات صرف پینٹنگ کرا دینا کرسمس ٹری سجا دینا یا ڈانس سکھا دینا اس سے بڑھ کر وردانی سیوک آئی ہیں سو سماچر کا پرچار کلیسیاؤں کی چرچ پلانٹنگ سنا اپنے چرچ پلانٹنگ کتنے لوگوں نے سنا کتنی مہلاؤں کے دوارہ پرمیشن نے چرچ پلانٹنگ کیا میں پرمیشن کا دنیواد کرتا ہوں ہماری بھی بومبے میں بہن ترم سسر ہیں انہوں نے بہت اچھی چرچ پلانٹنگ کیا کئی کلیسیاؤں کی وہ اگوائی کر رہی ہیں میں پرمیشن کا دنیواد کرتا ہوں اور ایسی کئی اس طریقے جو ہیں چنڈیگر کے اندر ہیں ڈلی کے اندر ہیں یا پنجاب کے اندر ہیں بہن کنچن میں تل ہے اتنی بڑی کلیسیاں چلا رہی ہیں ہزاروں لوگ سننے آتے ہیں اس طریقے سے پرمیشن نے ایسی ٹیچر پرمیشن استعمال کرنا چاہتا ہے بڑے اپاروں کے ساتھ اور جب آپ ان بڑے اپاروں کے ساتھ بلس ہوں گے یاد رہ گیا پھر آپ کے پاس اور سیمت اوسر ہوں گے جہاں آپ ویشو کے ساتھ ٹکر لیں گے ویشو آپ کو دیکھے گا ویشو آپ کے پیچھے آئے گا مدہ ٹیریسا کے سمان ایمی کارمل کے سمان شارلیٹ کے سمان فینی کروس بی کے سمان کیری نیشن کے سمان ایڈت میری براؤن کے سمان آپ بڑے پرچکٹوں پر کام کریں گے لیکن یہ تب ہی سمبھو ہے یہ سب کچھ یہاں سے شروع ہوگا اس کے اندر ہی پورا سنسار چھپا ہوا ہے سنسار میں جتنی بڑی کرانتیاں ہوئی ہیں جتنے بڑے بڑے پرچکٹ بنے ہیں اس کے پیچھے بائیبل کا ہی سدھانت ہے اس لئے آج میں بیٹیوں کو بہنوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں گمبیر ہوئے آپ کے پاس کوئی یوجنا ہے کوئی درشن ہے اس کے بارے میں آپ ہم سے بات کیجئے ہم آپ کی کس طرح سے سائتہ کر سکتے ہیں ایزے پاسٹور آپ کو مجھ سے کیا امید ہے یا آپ کو کیا چاہیے آپ کو لٹریچر چاہیے آپ کو بکس چاہیے آپ کو لائبریری بنانی ہے کوئی چیز سیکھنی ہے آپ کوئی کوئی کورس کرنا ہے آپ کو بائیبل میں ادھک بڑھنا ہے اتیادی پرمیشور کے راج میں بڑھنے اور انتی کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشور کے راج میں انتی کے لئے ہمیں آپ کی آوشکتہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ پرمیشور جن اسطریوں کے نام ہم سن رہے ہیں یہ اتھیاس میں دیکھئے یہ وہ اسطریوں ہیں جو آج اس سنسار میں نہیں ہیں لیکن آج اس ویدی سے کھڑے ہو کر ان کی ناکیبل پرشنشاہ ہو رہی ہیں لیکن ان کے کاموں پر ہم منن اور چنتن کر رہے ہیں they are not in the world یہ شاجرک روپ میں اس سنسار میں نہیں ہیں they are with God they are with Jesus in heaven وہ یہوہ پرمیشور کے ساتھ سورگ میں لیکن وچن کے دوارہ ان کے جیون پر ہم چنتن اور منن کر رہے ہیں یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک دن آپ اس سنسار میں نہیں ہوں گے لیکن آپ کا impact آپ کی history جب اتیاس میں پڑی جائے گی لوگ کہیں گے کہ ایک بہن تھی ایک بیٹی تھی ایک جوان لڑکی تھی جس نے پرمیشور کے لئے یہ کیا ایک بچی تھی جس نے پربو کے لئے تنے گیت لکھے کتنا کتنی عدود بات ہے فینی کروس بھی ایک اندھی مہیلہ جس نے چالیس ہزار سے عدق گیت پربو کی مہیمہ کے لئے لکھے آج پرمیشور کو ایک ایسی بیٹی چاہیے ایک ایسی لڑکی چاہیے آپ جانتے ہیں ایک اگر اس کو وشواہ شوق وقتی مل جائے دبورہ کے سمان روت کے سمان اس استری کے سمان جس نے یشو مسی کے قدموں پر اپنی سب سے قیمتی چیز ڈال دی مریم مگدلین کے سمان اس استری کے سمان جو گھڑا چھوڑ کر پورے گاؤں میں سو سم آچار سنانے چلے گی اس کی وجہ سے پورے گاؤں نے سو سم آچار سن لیا ایک وشواہ شوق بیٹی پرمیشور کے راج میں ہو بہت بڑا ایمپاکٹ ہو سکتا ہے بہت بڑی سمبھاونا ہے اس لئے اپنی لئے پراتنہ کیجئے پرمیشور سے پوچھئے پربو what is my direction میں کر کیا رہی ہوں اس پرتوی پر ایک اور دن نکل جائے گا what is your contribution in the kingdom of God ایک ہفتہ نکل جائے گا ایک سال نکل جائے گا آپ نے پرمیشور کے لئے کیا کیا آپ نے کتنے لوگوں کو تیار کیا کتنے لوگوں کے لئے پراتنہ کی کتنے لوگوں کی اگوائی کی کتنے گیت لکھے کتنی کتابیں لکھی کتنے translation کیے do something for the kingdom of God and God will bless you not only He will bless you but He will honor you ایسی اس طریقہ پرمیشور honor کرے گا جو پرمیشور کے راججے کے لئے کھڑی ہے اور اتھیاس میں اس کی چرچہ ہوگی اتھیاس میں اس کا نام درج ہوگا اور ناکیول پرتوی کے اتھیاس میں لیکن سورگ میں سورگ دودھ بھی اس کی پرشنشاہ کریں گے آئیے ہم پراتنہ کریں پرمیشور کے دینے بات کریں پربو آپ کی مہیمہ کرتے ہیں پیتا آپ کی مہان کاریوں کے لئے آپ کی مہان یوجناوں کے لئے پربو وششب سے آج اس سندیش دوارہ آپ اپنی بیٹیوں سے بات کر رہے پیتا سماج میں ان کے کئی اس تھان ہو سکتے ہیں وہ بہن بیٹی ماں اس طریقہ کچھ بھی ہو سکتی ہے پربو پتنی ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دستی میں آپ کے لئے تو وہ آپ کی بیٹی ہے پربو اور پیتا اس سمیں ہے کہ آپ کا وچن کہتا ہے کہ جوان درشن دیکھیں گے بیٹیاں بھوشوانیاں کریں گے انتھ کے سمیں میں آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی سیوہ کے لئے کھڑا کریں پربو میری پراتنا ہے پربو آپ اپنے لئے بدھیمان بیٹیوں کو کھڑا کریں پربو ایسی بیٹیاں پتا جن کے من میں آپ کے لئے درشن آپ کے راجی کے لئے آپ کی کلیسیہ کے لئے ایک سمرپن ہو پتا وہ اپنے تن من سے پتا پر میشور آپ کے آپ کی سب چیزوں بھیٹ کے دوارہ اپستیتی کے دوارہ پربو یاتراؤں کے دوارہ لکھنے کے دوارہ گیس سنگیت کے دوارہ ہر طرح سے پربو آپ کے راجی کو مجبوت کریں پتا We need one more Mother Teresa Lord One more Edith Mary Brown Jesus ایک اور Amy Cargill پربو جی ایک اور Charlotte Lottie Moore ایک اور Fanny Crosby دھنیواد پربو ایک اور بیٹی دوارہ روت کے سمان پربو میں پراتھنا کرتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں کو ہمت دیں ان کے درشن کو بڑھائیں اور آگے بڑھنے کے لئے جو یوگتائیں اور افسر انہیں چاہیے وہ یوگتائیں اور وہ افسر سورگ سے آپ انہیں دینا پربو میں جانتا ہوں بہت سے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے آگے جو بادائیں ہیں جو پریوار کی ییشو مسیح کے نام سے پیتا ان سارے بندروں کو کینسل کرتا ہوں پربو اور آپ کے جائے کی گوشنا کرتا ہوں پربو ان کے جیون میں آپ کے سامرت کی گوشنا کرتا ہوں جب انہوں نے آپ سے اس ادھار کو پایا ہے پیتا آپ نے بھی ان کے لئے کوڑے کھائے پیتا آپ نے اپنی بیٹیوں کے لئے پربو جی سر پر کاٹو کا تاج رکھوایا درد اور پولا کو ساہ سمیں ہے پیتا کہ آپ کی بیٹیاں آپ کے راجی کے لئے کھڑی کی جائیں آپ کے راجی کو بڑھانے کے لئے پربو ہم اپنے لئے نہ جیئے اپنے اپنے شریر کے لئے اپنی عبیلاشاؤں کے لئے اور اپنے پروار کے لئے نہیں پربو لیکن ہم آپ کے راجی کے لئے آپ کے سورگی راجی کے لئے پربو ہم آخری سانس تک جیویت رہیں محنت کرتے رہیں پربو نہ تھکیں نہ ڈریں پربو ساری مہیمہ آپ کو دیتا پر سکالی ساکھ اور وشی شب سے آپ کے بیٹین کو آپ کے ہاتھوں میں ساپ کر پراتھنا آپ کے پریے پوتر یشو مسید کی نام سامات نامی شکریہ 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 شکریہ